خود پار لگانا ہے کون ہے وہ زہرہ کا وہ بابا ہے ہسنے لے کا نانا ہے زہرہ کا وہ بابا ہے ہسنے لے کا نانا ہے آؤ در زہرہ پر پھیلائے ہوئے دامل آؤ در زہرہ پر ہے لائے ہوئے دامل ہے لائے ہوئے دامل ہے نسل کریموں کی لج پال گھرانا ہے آخر میں پنجابی کلام فش کرتا ہوں جس میں دو اشار صدیق اکبر کی شان میں اور ساتھ انشاءاللہ منقبت صدیق اکبر پڑھ کے انشاءاللہ چاہتا ہوں سبات فرمائی اللہ دے حبیب نل پیار ہونا چاہیدہ سارے مل کے آن ساتھوں انشاءاللہ پانچ ساتھ میں ختم کرتا ہوں مل کے پڑھئے اللہ دے حبیب نل پیار ہونا چاہیدہ اچھا سچھا سوچدہ میار ہونا چاہیدہ سانوے دس سے آئے یار غار دوستو سانوے دس سے آئے یار غار دوستو کہ سب کچھ حضور تُو نسار ہونا چاہیدہ سب کچھ سونے دو نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیقی نعرہِ غوثیہ علماءِ اہلِ سننہ سب کچھ سونے دولے سار ہورا چاہیدہ خوراً حضرتِ سبیق دے دل دیتا مناسی حضرتِ سبیق دے حضرتِ سبیق دے اے دل دی تم ناسی کہ یار دے مزار نہ لے مزار ہوڑا چاہیدہ یار دے مزار نہ مزار ہوڑا چاہیدہ عالیٰ کے بھائی کا کلام منقبت حکم تھا جو ہی تشریف لائیں گے تو آپ نے منقبت شروع کر دیلی ہے سبات فرواہیے پھر انشاءاللہ بلا تمہید بیان سن لے بیان ہو کس زمان سے مرتبہ صدیقِ اکبر کا ہے یار دار محبوبِ خدا صدیقِ اکبر کا توجہ تشریف سنے پھر بیان بھی سننے کا سمجھنے کا آپ کو آسانی ہوگی رسل اور انبیاء کے بعد جو افضل ہے عالم میں یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیقِ اکبر کا پڑے پڑے یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیقِ اکبر کا ہوے فاروق و عثمان و علی جب داخلِ بیعتے تو بنا فخرِ سلاسل سلسلہ صدیقِ اکبر کا علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیقِ اکبر کا وہ جن کی اقتدامِ مولا علی جیسے نمازی رہے ہیں یقیناً پیشوائے دین و دنیا مرتبہ صدیقِ اکبر گئے عمر سے بھی وہ افضل گئے وہ عثمان سے بھی افضل گئے اور یقیناً پیشوائے مرتبہ صدیقِ اکبر گئے آخری شہر سنیئے اور بھی تین چار شہر ہیں کیونکہ وقت نہیں ہے سبات پروائیے لٹایا گھر کئی بار راہِ حق میں اس عقیدت سے کہ لٹ لٹ کر کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیقِ اکبر کا کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیقِ اکبر کا پروانے کو ہے شمہ تو پلپل کو پھول بس صدیق کے لئے ہے خدا کا رسول بس ماشاءاللہ ماشاءاللہ نہائیتی محبت برے انداز میں اور خوبصورت انداز میں ہمارے مہمان صنع خان جنابِ وقارہ تاریخ صاحب حدیع عقیدت کے پھول نشاور کر رہے تھے میں ابستاجی کے حکم کے مطابق ملک میسن جناب ملک منظور عوان صاحب سے کہ آپ آئیں اور حدیع عقیدت کے پھول نشاور کریں نعرِ تکبیر ماشاءاللہ اللہ مرسل تشریف فرما ہو چکی ہیں ان کو بتائیے کہ آپ کتنے زوق والے نعرِ تکبیر نعرِ رسالت نعرِ رسالت نعرِ تحقیق نعرِ غوثی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں پڑیے لائے 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 اللہ 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 لائے 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 اللہ 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 پڑیے لائے 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 اللہ 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 جب ہم ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے کلپ یہ منور ہو جاتی ہے روشن ہو جاتی ہے اس لئے میرا یہ شروع سے یہ ہے کہ سب سے پہلے میں کلمہ کا ذکر کراتا ہوں تاکہ آپ کے دل منور ہو جائیں کون مقام ہے اللہ اور دون جہاں میں اللہ اور جسم میں جان میں ہے اللہ پر یہ لا الہ اللہ اللہ اور لا علاہ اللہ اور لا علاہ اللہ اور لا علاہ اللہ اتنے کلمہ شریف کا کافہ ہے آپ نے ذکر کیا آپ کے دل مقن اور روح بسرقار کا ذکر کرتے ہیں پنجابی کا کلام بہت پرانا کلام پچاس سال پہلے کلی کھوا کلام کونینے دیوالی دا گھر بار بڑا سوڑا در بار بڑا سوڑا کیوں نہ سوڑا جنہوں دیکھے سوڑا کیوں سوڑا کہ مدینے دے ٹھنڈی ہواں لالا ہا جنمت جس تے فیدال لالا ہیر شاڑا کعبہ تے کابڑا کعبہ حسیر و زائے مصطفیٰ لالا جتے میرے آقاں نے لائیاں نے تلیا او تھاوانی کبلہ نمال لالا اور میں جاوہ مدینے تے مڑکن آیا ایک نے سوڑی دعا لالا سوڑ رب دی مدینے دا او تھر بار بڑا سوڑا تیرے سوڑے مدینے تو گربان میں اُڑ دے مینو مدینے بھلا سوڑیا بھر دے جان دنے ساتھ دمدہ کی ویسا مرد تو پہلے روزہ وکھا سوڑیا لاجہ رکھ لے جھاڑے پاون دیا تے رتہ آیاں نے کس میں جگاون دیا اور تے دے چٹھیاں مدینے نو جاون دیا مان لے لے تیری خدا سوڑیا سوڑ رب دی مدینے دا او در بار بڑا سوڑا کونے نے دیوں والی دا او گھر بار بڑا سوڑا سبحانہ اللہ تو کہہ دیں سبحانہ اللہ بنندبا سے کہہ دیں سبحانہ اللہ کہا کریں تاکہ آپ کے نام آئیں عمال میں نکھی لکھے جائیں اس لئے ہمارے آنے کا مقصد ہاں او جے مسجد نبیوی دی ہر چیز نرالی ہے پر جڑا رو دے او دے نال جھڑیا او مینار بڑا سوڑا سوڑ رب دی مدینے دا او در بار بڑا سوڑا ارے دنیا دے سفرہ جو بندہ تھکوی تی جاند آئے پر سفر مدینے دا پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سوڑا سوڑ رب دی مدینے دا او در بار بڑا سوڑا سوڑ رب دی مدینے دا او در بار بڑا سوڑا چونکہ مجھے علامہ صاحب کا تھوڑا زہر اشارہ ہو گیا ورنہ گھنڈے ڈیڑ گھنڈے دو انشاءاللہ میرا گلہ گرم ہوتا ہے بہرحال میں اسی پر اتفاہ کرتا ہوں پھر جب کبھی موقع ملا آپ کو گھنڈے ڈیڑ نہیں چاہتا